الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان مجید نحمده ونستعینه ونستخدمه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا حادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمد عبده رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشهر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعنیبو الى ربکم واسلموا له من قبل ان يأتیكم العذاب من قبل ان يأتیكم العذاب ثم لا تنسرون تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نادل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر اسلام اللہ تعالی کا نادل کیا ہوا دین ہے اسلام اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے اسلام صرف چند عبادات کو بجا لانے کا نام نہیں ہے بلکہ مکمل طریقہ زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے ساتھ مکمل زندگی گزاری جائے کسی کو اسلام کہتے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے اسلام کی دعوت کیا ہے اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے ان سوالات کے جوابات آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم سوال کر لے کہ تم کیوں مسلمان ہو اسلام کو تم نے کیوں اختیار کیا ہوا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس یہی جواب ہوگا کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان تھے پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں اس لئے ہم بھی مسلمان ہیں بہت سارے لوگوں کا یہی جواب ہوگا شاید کچھ لوگ ہوں ایسے کہ جو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اسلام کیوں اختیار کیا ہوا ہے ہم اسلام کو کیوں پسند کرتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کی حقیقت یہ ہے اور یہ صورتحال بہت زیادہ تکلیف دے اور افسوسناک ہے کہ اکثر مسلمان اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اسلام کے علم بردار تو ہیں اور اسلام کے معنی کے دعوے دار بھی ہیں لیکن اسلام ہے کیا سکھاتا کیا ہے بتاتا کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اسے نسلوں سے اختیار کیا ہے آبا و اجداد سے لیا ہے اس لئے اس کی قدر و قیمت ہماری نظروں میں نہیں ہے اور یہ ہمارا عمل ہماری عملی زندگی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اسلام کے حقیقت میں قدردان ہیں ہی نہیں بس ایک سلسلہ ہے زندگی کا جو چلا رہا ہے ہمارے باپ دادا بھی دنیا میں آئے اسلام پر رہے اور چلے گئے ہم بھی اسی طرح اسلام پر ہیں اور چلے جائیں اسلام ہماری عملی زندگی میں کتنا ہے اس پر بھی ہم توجہ نہیں دیتے غور و فکر نہیں کرتے ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کتنے فیصلی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں آج جن حالات میں دنیا ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کے حالات جتنی برائیاں سماج میں اس وقت ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں اور جتنی لا قانونیت ہے اس سے بھی واقع اور سماج میں جس طرح کی گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ خبریں بھی آج کل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہمیں پڑھ چڑھ کر اسلام کو بتانے کی ضرورت ہے اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ دنیا اگر امن و سکون چاہتی ہے تو امن و سکون اسلام میں ملے گا دنیا اگر بہن بیٹیوں کی عزت اور عصمت چاہتی ہے کہ بیٹیوں کی عزت اور عصمت محفوظ رہے تو وہ اسلام میں ہے باقی نہ انسانی قوانین میں نہ کسی اور قانون میں دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ سماج برائیوں سے پاک ہو جائے تو وہ نسخہ اسلام کے پاس ہے کہیں اور نہیں ملے گا لیکن کون بتائے کون یہ بیغام لوگوں کو سنائے کس کے پاس اتنا وقت ہے اور اتنا علم ہے کہ آج لوگوں کو جا کر بتائے کہ تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو اس کا علاج اگر کہیں ہے تو وہ اسلام میں ہے کسی جگہ علاج نہیں ہے کہیں شفا نہیں ملے گی اگر شفا چاہتے ہو اور ان تکلیف وں سے نکلنا چاہتے ہو تو وہ اسلام میں ہے لیکن جب ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے سماج کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اپنی سوسائیٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا حل کیا ہے ہم کتنا اسلام ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں آئے مسلمان ہیں مسجد کے باہر گئے تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں معلوم کیا ہیں بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقتا کیا ہیں نہیں معلوم کون کون سے طریقوں پر عمل کرتے ہیں کیا ہمارے افکار و خیالات ہوتے ہیں کیا ہمارا ذہن ہوتا ہے کیا طرز زندگی ہوتا ہے یہ نہیں معلوم بجو رواج سے چلا رہا ہے رسم و رواج کے مطابق جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑی تکلیف کی صورت میرے بھائیو آج خود ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس کی طرف سے ہم نے سب سے زیادہ غفلت اختیار کی ہوئی ہم اپنے کام کے لئے بڑے چوکس ہیں اپنے کاروبار کے لئے بڑی دلچسپی ہے اپنا مکان اپنی آرائش اپنا آرام حاصل کرنے کے لئے پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں لیکن دین سیکھ لیں اسلام کو سمجھ لیں اس کے لئے ہمارے پاس وقت ہی نہیں نہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں نہ ہم کچھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا حال ہے اور جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو عمل کیا ہے ہم نے تو سمجھ لیا ہے کہ بس گرتے پڑھتے کسی طرح نماز پڑھ لیں رمضان آجائے کر نماز عید ادا کر لیں کچھ پیسے ہوں تو تھوڑی بہت زکاة نکال دیں اور پیسے ہو جائیں تو حج اور مراد کر لیں اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا بس خلاص کافی ہے ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے ہمیں شادیاں کیسے کرنی ہے ناچاقی ہو تو طلاق کا کیا اسلامی طریقہ ہے رشتداروں کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں عام انسانوں کے کیا حقوق ہیں ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے کیسے رہنا چاہیے یہ ہم نہیں جانتے یہ ہم نہیں جانتے جس میں ہمارا مفاد ہوگا ہمارا فائدہ ہوگا ہم مقام کریں حلال ہو یا حرام پیسہ جہاں سے آئے آجائے اور آنا چاہیے ذریعہ کوئی بھی ہو یہ ہماری صورتح حال ہے اللہ ماشاء اللہ تو میرے بھائیو یہ نجات کا راستہ نہیں ہے یہ فلا اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تمام زندگی کے امور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انجام دو یہ کہا جا رہا یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا لیکن آج کیا صورتحال ہے ہماری ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اور تکلیف دے باتی ہے کہ ہمیں ان باتوں کا احساس بھی نہیں ہے احساس احساس مردہ ہو گیا ہے وائے ناکامی متائے کارمہ جاتا رہا کارمہ کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی سلاستے پر گزر رہی ہے یہ احساس بھی نہیں تو اپنے اندر احساس پیدا کرے بدن پر چیوٹی چلتی ہے احساس ہو جاتا پتہ نہیں کچھ بدن میں ہے جسم پر چل رہا ہے بھگائیں جلدی سے دیکھے مکھی بیٹھتی ہے تو احساس ہوتا ہے لیکن ہم اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اس کا احساس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ مکھی بیٹھ گئی چیوٹی چل رہی ہے اتنا بھی نہیں ہوتا اور یہی ہماری تباہی بربادی اور ذلت و خواری کا بڑا سبب ہے بڑا سبب ہے تو اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں فلاح چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو مکمل اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا آج اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو تو اسلام میں تو خوبیاں ہی خوبیاں اسلام خوبیوں کا مجموعہ ہے محاسن کا مجموعہ ہے اچھائیوں کا مجموعہ ہے کون کون سی اچھائیاں بیان کی جائیں بے شمار اچھائیاں اسلام کے اندر موجود ہیں ان میں سے ہم میں کتنی ہیں ہم میں کیا کالیٹیز ہیں کیا خوبیاں ہیں کتنی ہیں اس کا ہم کو جائزہ لینا چاہئے اسلام جس کے ہم حامل ہیں جس سے ہمیں پیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی ادنا ترین مسلمان کی نیت بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام سے پیار نہیں اسلام سے پیار ہے اسلام جانتا نہیں ہے عمل نہیں کر رہا ہے لیکن پیار ہے اسلام کو دین ہے جو دنیا کے تمام ادیان میں سب سے زیادہ محفوظ ترین دین ہے سب سے زیادہ محفوظ دین ہے اس سے زیادہ محفوظ دین دنیا میں کوئی دوسرا نہیں وہ کیسے اسلام کے بنیادی محفوظ بنیادی مصدر دو ہے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت کتاب بھی محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے اور اس انداز میں محفوظ ہے کہ دنیا کا کوئی مدھب اپنی تعلیمات یا اپنی کتابوں کے تعلق سے وہ ثبوت مہیا نہیں کر سکتا ہے جو اسلام کے پاس ہے قرآن کریم جیسے نازل ہوا اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ پڑھا اور سکھایا اسی طرح موجود ہے اور قیامت تک رہے گا بقیہ جتنی کتابیں ہیں چاہے وہ انجیل ہو تورات ہو زبور ہو یا اور دوسری کتاب کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محفوظ ہیں وہ اپنی جگہ جیسے آئی تھی اسی طرح ہیں اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ دلی کے کسی چرچ میں چلے جائیں اور وہاں بائیبل کا کوئی نسخہ آپ اٹھا کر دیکھیں دہرادون چلے جائیں وہاں بائیبل کا کوئی نسخہ اٹھا کر دیکھیں فرق ملے گا دونوں دونوں میں فرق ملے گا لیکن قرآن کریم میں کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے آپ اپنی اس مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کو دیکھ لیں یا پڑوس کی مسجد میں جا کر دیکھ لیں پڑوس کے شہر میں دیکھ لیں پوری دنیا کا سفر کر لیں اور کہیں سے قرآن کریم کا نسخہ حاصل کر کے دیکھ لیں ایک ہی ملے کوئی فرق نہیں محفوظ سرین کتاب ہے اس سے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور اتنا بڑا نظام ہے حدیث کی حفاظت کا کہ لوگ حیران ہیں کیا نظام ہے یہ دسیوں ہزار انسانوں کی تاریخ کتابوں کے اندر موجود ہے راویان حدیث کی کون کب پیدا ہوا کہاں گیا کس شہر کا سفر کیا کن کن محتیسین سے حدیث پڑھی پھر اس نے درس کا کام کہاں کیا کون سی کتابیں لکھیں حافظہ کیسا تھا سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کا میعار کیا تھا یاد کرنے کا میعار کیا تھا ساری چیزیں محفوظ ایک ایک راوی کے بارے میں حالات موجود ہیں اتنی بڑی انسانی تاریخ دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں مہتسین سے کرائی اور اسی گروہ کے لیے حالی نے کہا تھا گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا کیا قافیات ہر مدعی کا نہ چھوڑا کوئی رخنا کذب خفی کا معمولی سے معمولی جھوٹ کو بھی واضح کر دیا اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ مہدسین نے جمعیار مقرر کیا ہے اس پر آپ حدیثوں کو پرکتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ساری چیزیں واضح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سے پہلے جتنے انبیاء آئے یا جو اور ریفارمر دنیا میں آئے کسی کی سنت اور تعلیمات محفوظ نہیں معلوم میں نہیں کوئی سنت ہی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھی تو امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سنت موجود ہے پوری چین موجود ہے ایک ایک حدیث کی تو اس طرح سے سنت کا سلسلہ دوسرے مذاہب میں نہیں ملتا تو ہمارا یہ دین جو اسلام ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ محفوظ دین ہے اس میں کوئی رکھنا کہیں سے نہیں آیا ہے اور کوئی بھی آدمی اس دین میں اضافے کی کوشش کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ ایڈیشن ہے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسا صاف اور شفاف دین دنیا میں کوئی نہیں ہے آج ہی بتانے کے لئے ہم میں کھڑے ہونے کی حمت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر اور اعلانیہ طور پر لوگوں کو یہ بتائیں دنیا کے لوگوں کہ ہم جس دین کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ دین سب سے محفوظ سرین دین ہے یہ بتانے کے لئے بھی ہم ہم میں نہ صلاحیت ہے نہ ہمت ہے نہ ہمارے پاس علم ہے دوسری بات اسلام مکمل دین ہے مکمل دین ہے دنیا کا کوئی مذہب مکمل نہیں ہے لیکن اسلام مکمل دین ہے عقائد عبادات معاملات آداب و اخلاق تجارت رشتہ داریاں تعلق داریاں حسن سلوک یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں ایک انسان کو زندگی میں جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کا علاج اور ان ضرورتوں کی پورا کرنے کی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں مکمل دین ہے اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی پر پورا دین نازل کر دیا دین کی تکمیل فرمات ہم ہم آج کے دن تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اپنے نعمتیں پوری کر دی ہیں اور ہم راضی ہیں اس بات سے کہ ہم نے تمہیں دین اسلام عطا کیا تو دنیا میں بے شمار نعمتیں اللہ کی بندوں پر ہیں لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے اور یہ مکمل نعمت دنیا کا کوئی دین مکمل نہیں ہے یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ سزاؤ پر بھی سزائیں موجود ہیں سزائیں موجود ہیں جرائم پر حلال و حرام کا نہائیت منصفانہ طریقہ حکیمانہ طریقہ ہے فلا چیز حلال ہے فلا حرام یہ چیزیں انسان طے نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے طے کی اور اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں اور نبی کی سنت میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فائدہ مند ہے یہ نقصان دے یہ نقص ہے قانون کا جو انسان کا بنایا ہوا آدمی تین سال کی سزا کھٹے گا تو بچوں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا اور تین سال کی سزا گزارنے کے بعد جب گھر آئے گا تو کیا اس بیوی سے بات کرنے کو اس کی طبیت چاہے کی فطرت کے خلاف تو انسان میں نقائص نہیں ہوتے کمیہ نہیں ہوتی وہ انسانوں کے فائدے کے لئے ہوتا ہے یہ جو قصاص کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا قتل ہے اللہ نے کیا فرما اقل مندو قصاص میں زندگی ہے قصاص میں زندگی ہے تم قصاص کا قانون نافذ کروگے تو نہ قتل غالط گری رک جائے گی اور جب انسانوں کا قتل رکے گا تو یہی زندگی ہے اسلام نے قانون دیا ہے ہر لوگ چیخ رہے ہیں اس مدری کے جو واقعات ملک میں اس وقت ہو رہے ہیں اس پر لوگ چیخ رہے سزا دو یہ دو وہ دو احتجاج ہو رہے ہیں سڑکوں پہ اور احتجاج کی صورت حال کیا ہے جسے دیکھ صاحب وہ کینڈل لیے ہوئے مومبتی لیے ہوئے اندھیرہ کر کے سڑکوں پر اترا ہوا ہے یہ مومبتی کیا ہے بھائی دیکھو ایک مسئلہ سن لو یہ صحیح نہیں کہیں سے لائے ہوں آپ بلا کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ جمعہ میں جب کوئی آدمی آئے مسئلہ سن لو آداب میں سے ہے یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ آئے یہ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیار لکھنا چاہیے خطبے کے دوران جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اگر اس نے دو رکعت ہلکی سی پڑھے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے صرف دو رکعت ہلکی سی پڑھنی ہے تحیت المسجد اور بیٹھ جائے اس کے بعد خطبہ سنے گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنا یہ خلاف عدب ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے مسئلہ یاد رکھیں کئی لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کینڈل کے جلوس نہیں کر لے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے آپ احتجاج کریں ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں منع کرتے ہیں ضرور آواز اٹھائیں اور ظلم کے خلاف ضرور محمدتی ہاتھ میں لیے سڑک پہ کھڑے ہیں کیا مقصد ہے اس محمدتی کو لے کر کھڑے ہونے کا غم کے ادھار کا عیسائیوں یہ طریقہ ہمارے یہ نہیں یہ اسلام میں نہیں تو اس سے استناب کرے لو کینڈل لے سڑکوں پہ اترنے سے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اسلام میں اس کا مکمل علاج اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے جرائم کی اعتبار سے سزا رکھی ہے جو جتنا بھیانک جرم ہے اسی کے اعتبار سے اس کی سزا ہے اور جس ملک میں اسلامی قوانین اور حدود نافذ ہے مہا یہ جرائم نہیں ہے معمول تو ایک دو پرسنٹ ہوتو ہوں وہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو شمار ہی نہیں اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں ان جرائب کا شمار نہیں بے شرمی بے حیائی اور زنا زنا بالرضا عام ہے ہمارے یہاں بھی عام ہے یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ زنا بالجبر پر ہو رہے ہیں اسلام زنا بالرضا کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے وہ بھی جرم ہے اس پر بھی صدا ہے اگر دو مرد عورت رضا مندی سے زنا کاری کرتے ہیں تو اسلام ان کو کوڑوں کی صدا دیتا ہے کہ ان کو سو کوڑے لگائے جائے اور ایک سال کے لئے جیلا وطن کیا جائے اور اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کیا جائے انہیں جینے کا حق نہیں ہے جو رضا مندی کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں یہ تو زنا بالجبر الگ مسئلہ ہے اور ہمارے یہاں تو اس کے لئے بھی سزا نہیں ہے دھنکی رشوت دے کر کمبخت زمانت کرا لیتے سات سال کی سزا ہے کیا ہے نفس کیا ہے وہاں جرم کا اطراف سکھایا گیا ہے جرم کا اطراف اسلام نے بتایا ہے اور آدمی جرم کا اطراف کب کرتا ہے جب اس کا تذکیہ ہو اس کے اندر اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو خشیت ہو کہ القیامت کے دن جواب دہی کا حساس اس کے اندر ہو مشہور واقعہ ایک صحابی کا زنا کا ارتکاب ہو گیا بعد میں احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اللہ کے رسول یہ جرم ہو گیا ہے پاک کر دیجے مجھ پاک کر دیجے سنگسار کیا گیا اور سنگساری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو یہ احساس اسلام نے پیدا کیا اپنے ماننے والوں میں کہ اگر حقیقت میں اسلام اندر اتر جائے اور خشیت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اس کی سامنے کھڑے ہونے کا خوف تو احساس ہو جائے گا جرم کا صحابی حاضر ہو گئے خدمت میں پاک کر دیجئے جرم ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے سنگسار کیا پھر نماز جنادہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اس کا جنادہ پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی توبہ کریں تو اس فر بھاری اس نے ایسی توبہ کی وہ آدمی پاک ہو گیا گناہ سے جرم سے یہ ہے اسلام اور سزا اپنی جگہ ہے تو اسلامی حدود اگر نافذ ہو جائے ملک میں جرائم بند ہو جائیں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام یہ ہے اسلام کے محاصن یہ ہیں اسلام کی اچھائیاں یہ ہیں اسی تعلق سے باقی بات انشاءاللہ آہندہ جمعہ کو اقول قول ہدا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمين فَاسْتَغْفِرُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ